اختیار کر گیا قرآشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے وزیر خارج اور صاحب وزیراعظم شاہد حقان عباسی صاحب اسلام علیکم قرآشی صاحب دی وارکو اسلام سر یہ ہم نے وہ تو دیکھ لیا کل کا بیان آج کی پریس کانفرنس بھی آیا صادق صاحب نے اس پر ایک وضاعت بھی جاری کیے کہ میری مراد یہ تھی اور یہ تھا سارا معاملہ آپ کے خیال میں اب کیا کیا یعنی اس معاملے کو اب ختم کر دینا چاہیے تاکہ پھر مزید اس پر بحث اور مزید انڈیا کو موقع نہ ملیں یا نہیں اس پر اس کی پر تیہ تک جانا چاہیے مزانی صاحب میں نے تو کل ہی جب مجھے ان کا اسیمبلی کا بیان کا علم ہوا میں اسیمبلی میں نہیں تھا تو میں نے تو کل ہی یہ گزارش کی تھی کہ غالباں وہ کسی کنفیوزن کا شکار ہوئے ہیں یا انہوں نے خیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے جس کی کہ میں ان سے توقع نہیں کرتا جو کہ بہت سنجیدہ شخصیت ہے بہر نو اس کا فائدہ بھرپور اٹھایا گیا بھارت اٹھایا گیا اور توڑ موڑ کر چاہے انہوں نے پیش کیا یا کسی بھی کیا اگر آپ کو لکنے دیں گے تو وہ ضرور اس کو آپ کے خلاف استعمال کریں گے بدقسپتی سے بھارت پاکستان کے خلاف مختلف فورمز پر ایک بیانیاں بیلڈ کرتا رہتا ہے کہ پاکستان کے اندر سے میں کسی کی حبول وطی پر شک نہیں کرتا مجھ سے بھی یقیناً بہتر پاکستانی ہوں گے اور ہیں لیکن جب ایسی سیاست میں مہبو کر جوش خداپت میں یا چند تالیوں کے عوض اس قسم کی غیر ذمہ درانک آپ کریں گے تو آپ کا دشمن اس کا فائدہ اٹھائے گا اگر وہ کہیں کہ پاکستان نے کوئی کمزوری دکھائی جب پاکستان کے قیادت کو پسینے آ رہے تھے یا ان کی تانگیں کام رہی تھی تو میں سبجتا ہوں یہ بالکل حقائق کے برقس اور قرآشی صاحب اس میٹنگ کا کیا احوال تھا یعنی کہ آیا صادق صاحب نے بھی آؤٹ آف کانٹیکس یا نامکمل بات کر دی یا ایسا کچھ تھا ہی نہیں فریکچولی انکریکٹی بات کر دی ایسے بات ہی نہیں بھی تھی کہ بھارت حملہ کر دے گا آئی ہو جائے گا ایسے کچھ ہوئی نہیں تھے اس میں میں اپنے موں سے کہتا ہوا تو اچھا نہیں لگوں گا لیکن آپ دیکھیں کہ اس میٹنگ میں اور بہت سے لوگ موجود تھے صادق صاحب نے بھی ابھی ایک میریوں کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا ان نے کہا کہ بھئی اس میٹنگ میں تو ابھی یہ ذکری نہیں آیا تھا ابھی تو یہ مسئلہ زیرے تیانت آیا ہی نہیں تھا انڈر ڈسکشن نہیں ہوا تھا تو آپ نے پہلے سے یہ کیسے اندازہ کر لیا یہ پاکستان نے فیصلہ کر لیا اس میٹنگ میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی میں سمجھتا ہوں وہ کنفیوزن کا شکار ہوئے ہیں اور انہوں بہ گئے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلسوں میں کچھ بہکی بہکی باسی ہو رہی ہیں آپ نے دیکھا کوئیٹا میں بھی تو قابل ذکر شخصیات نے غیر ذمہ دارانہ گپ تو گپ کی چاہے سلپ اپ پر ٹنگ کہہ لیجیے اسی طرح کبھی کہتے ہیں کہ ہم جو امن کی باڑ ہے جو ہم پاکستان کو محفوظ کرنے کے لئے لگا رہے ہیں اس کو ہم اکھاڑ پیکیں گے اب یہ دیکھئے یہ خیر ذمہ دارانہ گپ تو گھنے بہت مہتاعت رہے ہیں سب ٹھیک کہہ رہے ہیں بہت شکریہ جناب شامد قریشی صاحب پاکستان کی بدارت خارج اور حکمت پاکستان کا بیان دے رہے تھے